عبدالسحمد اچکزئی کا نام شاید نہ سنا ہو بلکل نہیں سنا ہوگا پشتون لیڈر تھے بلوجستان کے اور خان شہید بھی ان کو کہتے ہیں ایوب خان کی ساری مارشل لاغ کے دور میں پہلے سے آخری دن تک جیر میں رہے the last man to come out of prison under ایوب رجی اور وہ بھی انٹرلیکچول تھے وہ بھی کتابیں لکھ چکے ہیں اور پروگریس سے بادمی تھے اور فیمنس تھے اس دور میں رہنے والا انسان فیمنس تھا عمران خان آج کہہ رہا ہے پشتون تو اپنی بیٹنیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں کلچر نہیں ہے وہاں پہ اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ کون تھے زندگی کا سب سے لمبا عرصہ عبدالسحمد اچکزئی نے جو جیل سے باہر گزارا وہ چار سال تھا باقی ساری زندگی جیل میں گزار دی تو ان کی بھی ٹوٹل جیل کا نمبر کیا ہے 31 سال عبدالسحمد اچکزئی نے جیل کاٹی ہے بلوچستان کے جو لیڈر تھے اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ آئی ڈی ایس کی سٹرگل کر رہے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹوٹ کر دیا زمان پار پہنچو مجھے بچاؤ آ کے نہ وہ عدالتوں میں سروں پہ بالٹیاں رکھ کے پیش ہوتے ہیں خوف کے مارے ہوئے اور کہتے ہیں ہم انقلاب کو لیڈ کر رہے ہیں عام لوگوں کے بچے کو مروا دیا اور بعد میں کہا یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے 31 سال جیل کاٹی اور انڈ پر ان کے گھر میں دو ہینڈ پر نیڑ مار کے ان کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ کو نہیں پتا کیونکہ اتنا ظلم تو ان پہ نہیں ہوا جاتا امران خان پہ ہو رہا ہے